بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں ایک انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوئی ہوں بینگن جب ہم بھڑتا بنانے کے لیے آگ پہ رکھتے ہیں چولے پہ تو یہ بظاہران تو بعض اوقات بینگن بہت صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر بعض اوقات کیڑے ہوتی ہیں اس طرح آپ نے اس کے چھلکے اتارنی ہے جب یہ سارے چھلکے اتر جائیں آپ نے یہ ایک اختیار ضرور کرنی ہے آپ جب چھلکے اتار چکے تو اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے اور آپ نے اچھی طرح اس کو چیک کرنا ہے اندر سے کہ اس میں کیڑے تو نہیں اور جو پارٹ اس کا بیٹ ہوگا وہ آپ نے رموو کر دینا ہے آپ نے اچھی طرح اس کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کیڑے تو نہیں سونڈی ڈائپ کیس میں کیڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بیٹ پارٹ تھا میں اس کو ریموو کر دوں گی اس طرح آپ نے اچھی طرح احتیاط سے دیکھنا ہے جو اندر بیڈ پارٹ ہوگا اس کو ہم ریموو کر کے پھر اس کو ہم ریڈی کریں گے اس طرح آپ نے سارے بینگن کو اچھی طرح چکا لینا ہے اس میں کیڑا تو نہیں یا کوئی اس کا بیڈ پارٹ تو نہیں اس کو آپ اچھی طرح سے ریموو کر لیں یہ دیکھیں آپ ہمارا بینگن ریڈی ہو گیا ہے یہ بالکل صاف ہو گیا ہے اندر سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفرمیشنل ویڈیو پر سند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ہوش رہے دوسروں کو بھی ہوش رکھیں اپنا ہی آ رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ